ہی کہ گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ تو کاؤٹ پ bites بعدی ہوں کہ ایک super trying surgeon میرا ایم تھا کہ میں سولو کی سکوارڈ ہی تھا کیونکہ جو ہمارا ایک ٹیمیٹ تو لیفٹ کر گیا تھا تو نمبر ٹو بھی ہمارے نہیں تھے اور نمبر ٹری کے ہی اور ہی اترہتے ہیں تو میں سولو ہی آیا تھا تو پہلا میرا ایم تھا کہ جو بڑی بیلڈنگ ہے سب سے پہلے وہاں لیننگ کر کے جو بڑی بیلڈنگ ہے اسے کیپچر کر لیں کیونکہ اگر آپ بڑی بیلڈنگ کے اوپر ہوں گے کہ وہ کسی کا بھی رش کرنا آپ کے پر بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اب بڑی بیلڈنگ مسان نہیں سے جیت سکتے ہیں تو اب میں جب دیکھا بڑی بیلڈنگ دو سے تین سکوارڈز ہوتا رہی ہیں تو میں سوچا کیونکہ بڑی بیلڈنگ کے ساتھ والے گھر میں رکا جائے اور بڑی بیلڈنگ سے یہاں سے بندوں کو پکڑا جائے لیکن مجھے یہاں کوئی بندہ ہی نظر آئے تو میں ابھی تک شارڈ گن پکڑی ہوئی تھی کہ کوئی اگر آئے گا کوئی رش ہوگا میرے پہ تو میں شارڈ گن سے ایزیلی وائپ کر سکتا ہوں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ملے تو میں سارے انگلز کو ایزیلی کور کر رہا تھا کہ کہیں سے مجھے کوئی بندہ نظر آئے تو میں ایزیلی اسے ٹیکن کروں کیونکہ ابھی رش کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا اور میں ایزیلی میں کل ہوتا اگر میں یہاں راش کرتا کیونکہ آپ کو تھوڑا ویٹنگ گیم کھیلنا پڑتا ہے اب میں نے یوں ایم پی اٹھا لیا جب مجھے پتا چلا کہ مجھے تھوڑا سپریز دینے پڑیں گے کیونکہ کوئی راش نہیں ہو رہا تھا میرے پہ تو یہاں اب ہماری نمبر ٹو کو کوئی ناک کر دیتا ہے اور اسے انسٹینٹلی فینش کر دیتا ہے تو میں تھوڑا سا ویٹ کرنے کو یہاں تھوڑا فلانگ کرنے کوشش کیلئے کہ مجھے اب یہاں بھی کوئی بندہ نہیں نظر آیا اور اس کے بعد اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ بڑی بیلڈنگ کے اوپر کیونکہ اب بندے کافی فائٹ کر چکے تھے تو میں نے سوچا کہ بڑی بیلڈنگ کے اوپر چلتی ہیں اور وہاں سے اینگل بنا کے کل کر دی ہیں کیونکہ جو ایک سکوارڈ تھا اس نے تقریبا باقی سارے سکوارڈز کو کل کر دیا تھا تو میں اوپر بیلڈنگ پر آیا کیونکہ وہ آپس میں فائٹ کر رہے تھا تو میں سوچا بڑی بیلڈنگ کو کیا پھر کر لوں کیونکہ مجھے بڑی بیلڈنگ میں کھیلنا بہت سان ہے اور یقیناً آپ سب بھی بڑی بیلڈنگ میں ہر ایک کو وائپ کر سکتے ہیں کیونکہ بڑی بیلڈنگ میں سروائیو کرنا بہت ہی ایزی ہے پورے کا آپ کو پیرامیٹس جن کا آپ کو ویو ملتا ہے تو یہاں میں ایزیلی ویڈ کر رہا تھا اور یہاں دیکھیں ہم کی ان کے دو ٹیم ایٹس ناک تھے اب میں نے ان کو سبیر نہیں دیا اب میں نے ان کہا ایک ٹیم ایٹس انہیں ک Twinش کر سکتا تھا اور دو کو ناک hoyے کہ فرین دیا یہاں میں تھوڑی مش ٹک بھی تھی لیکن اب دیکھیں گا میں ان کو ایزیلی وائپ کٹاب یہاں تھوڑی دیرےیک دو ان کا دیکھیں م case ان کو وائپ کیا اب جاں میں نے ان کے ایک ٹیم ایٹکو ناک کیا تو وہ ریڈ زون کی ویسے با mouveструی کی ویسے فینش ہو گیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک ٹیمیٹ گیا میں نے پتا تھا کہ ان کے ٹوٹو چار ٹیمیٹ سے دوں تو مجھے ان کے اسے ایزیلی کل کرنا تھا اور ہے اب آپ تھوڑا سا یہ جو کل فیلڈ ہے اس پر بھی نظر رکھیں آپ دیکھیں ان کا ایک ٹیمیٹ جو ہے وہ ریڈ زون کی وجہ سے ناک ہو گیا تو مجھے اس ٹیمیٹ نہیں پتا تھا کہ وہ ناک ہو یا نہیں ہو لیکن بعد میں مجھے جب میں نے ویڈیو جب ایڈٹنگ کر رہا تھا جب میں ان دیکھا تو دیکھا کہ جو ان کا ایک ٹیمیٹ ہے وہ ریڈ زون کے وجہ سے ناک ہو تھا تو اب میں اس کے ویڈ میں تھا کیا وہ جب آگے آئے گا تو میں اس کو ایزیلی کل کروں گا تو ہمیں ان کا ویڈ کر رہا تھا اب دیکھیں ان کا ایک ٹیمیٹ پہلے ایزیلی یہاں سے گزرا اب اس کو ادھر واپس آنا تھا وہ جب واپس آیا تو وہ ریوائیو دین لگا اب مجھے تھوڑا سا ویو ملے بلکل تو دیکھیں میں نے اس کو ایک ہیڈ مارا تو اب اس کو دو ایڈ پڑا ہے لیکن یہاں میں نے تھوڑا سپریر ہے گلت دیا تو اب وہ واپس چلا گیا تو اب یہ ایزیلی آپ اس کو واپس جانتا کیونکہ مجھے لگتا ہے سموک نہیں تھے اور وہ سموک کر بھی نہیں رہی تھا تو یہاں سموک کرتے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا تو میں نے سوچا ایک ایم نکال کے اس کو ایک ہیڈ دینوں کیونکہ اب ان کے جو دو ٹیمیٹس ہیں وہ فل ان کے پاس ہیلتا ہے اور وہ اوپر ٹی پ بھی لے رہے ہیں اور جب ہی میں پیک کروں گا تو وہ ایزیلی مجھے واپس کیل کریں گے تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو ایزیلی کیل کریں گے اب ان کے دو ٹیمیٹس گیا چکا تھا اور ان کے صرف دو ٹیمیٹس باقی تھے تو یہاں وہ فائٹ میرے کنٹرول میں تھی تو ابھی وہ فال بیک کر سکتا تھا لیکن ان فال بیک نہیں کیا اب ان کا دیکھی گئے کہ ان کا ٹیمیٹ اب رش کرے گا دیکھئے گا اب یہاں تھوڑی در میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ نکلیں گے ایزیلی تو یہاں د ٹیمیٹ رش کرے گا بہت ہی بڑی طرح میری اوپر تو تو ابھی دیکھیں جب ہمارا اب ٹیمیٹ بھی ناک ہو چکا ہے تو ابھی دیکھیں جب میں نے میرے زیرو کیل تھی جب ٹھلٹی فائیو لائی تھی آئیس تھا تو میں اینڈ پر گیم کے کافی اچھے کیل بھی کر لوں گا کیونکہ میٹس ٹیم میں سات آٹھ کیل کر لینا اتنا اچھی گیم ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ففٹی بننے ہیں صرف اور جلدی گیم ختم ہوتی ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ میری ایک ایم سنگل پر تھی تو یہ مجھے پتہ نہیں تھا تو اب ان کا ایک ٹیمیٹ میرے پر رش کرے گا تو یہاں میں ابھی اسے کیل کر سکتا ہے لیکن میری ایک ایم سنگل پر تھی تو میں نے ہی سپری دے چکا تو میں سنگل پر یہ فائر کرتا رہا پھر اب میں جب آٹو کی تو وہ ادھر آگیا ساتھ والے گھر میں اور یہاں وہ اب ٹیپ بھی لے گا تو اب یہاں کے دیکھیں اب تو یہاں میں یہاں رکھا تو یہاں سے اب وہ فائر دے سکتا تھا لیکن میں تھوڑا پیچھے اب دو دیکھیں گے اب وہ میری اوپر رش کرے گا اب وہ فل ہو تھا لیکن اب مجھے میں اسے کیل نہیں کر پیا میں نے سوچا کہ ان کی اوپر رش کرتا ہوں تو جیسے ہی اب میں نیچے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گیا کدر ہے مجھے اب بالکل نو آئیڈیا تھا کہ وہ ہے کدر تو اب میں ادھر آیا تو مجھے اب بارٹ سکھایا تو میں نے اب بارٹ کو ناکے تو یہ دیکھی ہوں کیل نہیں رہا تھا بالکل اور میں نے آخری سیکنڈ پیس کو ناک کیا اور دونوں کو فینش کر دیا اور بارٹ کو کل بھی میں نے خود لے لیا تو اس طرح میرے پاس اب ٹوٹل فور کیلز ہو چکے تھے اور اس کا جو آخری ٹیمئر تھا وہ کہیں باغ گیا اور وہ آئے ہی نہیں یہاں کیونکہ آخری تھا وہ تھوڑا میں نے یہاں تھو ہی لوٹ لی کی ایم فور سکسٹین لی ساری سکوپ سکوپ لگائی اور فل آپ نے آپ کو ادھر ہیل کیا سارا کچھ ہمارے پیس بیگ بیلڈنگ کے اوپر آیا اور یہاں سے ہمیں توڑا ویو لینا تھا کیونکہ میری سائٹس پر کافی کی فائٹ چاہی لی تو میں تقریبا زون میں ہی تھا اگر نیکس دون میری اوپر بان سکتا تھا اور میں ایزیلی یہاں سے ویو لے رہا تھا کہ کہیں کوئی بندہ ہے یا نہیں تو یہاں مجھے اب یہ بندہ نظر ہے میں ہی سکوپ کو تھری ایکس کیا اور اس پہ میرے پاس سپریسر تھا ایم فور سکسٹین پہ جت کوئی سے میں یہاں اس کو سپریئے نہیں کر پیا نہیں تو میں اسی ایزیلی ٹیک رہا کر سکتا تھا کمپنسیٹر کے ساتھ تو یہاں میں ساری سائٹس پہ ویٹ کر کے خود کو بوسٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ چاروں سائٹس پہ ہمیں سپریئے دینے تھے اور کل نکالنے تھے تھوڑے سے کیونکہ اچھا رینگ پوش ہو جاتا ہے پھر لیوک میں بھی تو یہاں آپ دیکھیں یہاں ایک بگی آئے گی آپ دیکھیں گا تو یہ دیکھیں ایک بگی آئی اب یہاں سے دیکھیں اس بڑی بیلڈنگ پر انہوں نے رش کرنا تھا تو پہلے مجھے لگا یہ ایک بندہ پھر مجھے لگا یہ دو بندہ پھر یہ پتہ چلا کہ یہ پورا کا پورا ایک سکوارڈ تھا کیونکہ ان کے کچھ ٹی میٹس آ رہے تھے بائی فوڈ تو یہاں دیکھیں گے یہاں میں نے اس کو ناک کیا وہ بلکل لو تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا میں نے ناک کیا یا نہیں تو یہ فل لو تھا تو اب یہ یہاں سے مجھے اس کو دیکھیں میں بلکل پینک ہو جو گا کیونکہ بھی پتہ تھا کہ اس کو ایک گولی صرف اتنا یہ فل ڈیمیج ہو چکا تھا صرف ایک گولی سے لگنی تھی لیکن یہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا کیا ہے کدھر تو اب میں نے ان کے فوٹسٹیپس میں لے رہا تھا کہ اب انہوں نے رش کریں گے تو اب مجھے اتنا تھا کہ وہ اب میرے اوپر رش کر سکتے تھے کیونکہ اس نے ہیلکا لیا تھا تو میں نے سوچا ان کا رش کسی طرح روک نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ رش روک لیں گے تو اگلے بھی سمجھیں کہ مدب اچھا خیر ہے تو رش کرنا آسان ہوگا تو اب میں نے یہاں تھوڑا سار ان کا رش روک نہ تھا کہ وہ رش نہ کر پائیں میرے اوپر تو یہاں دیکھیں میں نے کیا الٹائی نیڈ کر د تو وہ اگلے اس کو ہائپ کر سکتا ہوں تو یہاں دیکھے گا کیا میرے سے پیوک ہونے وال昨 عام كان یہاں دیکھا میوپسہ millor میں علم نظر نہیں تو میں نے سوچا بھائی نیچے چلتے ہیں کوئی بندہ نہیں تو یہاں وہ اسے ت پیس کی کو خیر ہے تو یہاں اگل کرتا ہا Parker میں نے نے اس کے نار کیا واحد میں نے میرا نے مرش اس کے لائے کیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے وہ نیچے تو بھی سائد پہ سایڈوں کو فوٹس پہ روائیف دے گا وہاں اس کے جن میں روزیا تھے تو میں پھر اوپر آیا کے میرے رخت کر گا یہygان والا брос لیکن یہ جن مستیمات جی چیز پا دہا تھا ایک فیصل Gregory گھروزا کا کاملا میں آپ کو آئیاんで پھر اوپر رخت کر گا لیکن اپنی ٹیمیٹ کو جھے گیے تو پھر وہ ٹو مین سٹرانگ ہو گئے اور ان کے باقی ٹی میٹ بھی ساتھ والے گھر میں تھا لیکن ابھی تک مجھے یہ ہی تھا کہ یہ صرف دو ہی ہیں مجھے ابھی تیسرے کا پتہ نہیں تھا تو یہاں میں اب تھوڑا نیچے چھلانگ لگ گئی میرے سے تو یہاں مجھے ان کے باہر فوٹ سٹیپس آئے کہ یہ دونوں باہر ہیں اور یہاں سموک بھی ہوئی تھی کیونکہ اس کو ہی ریوائیو دیا تھا تو یہاں میں اب باہر آیا کہ ایک کو کل کروں لیکن اب مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آیا سموک کے اندر تو ہاں میں بلکل پینک ہو چکا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میرے دونوں ایرد گیت ہیں کہیں لیکن مجھے ان کی لوکیشن پتا تھی نہ ان کو میری تو ہم نے ٹی وی لے لیکن اب میں نے سوچا کہ یہاں تو رکنا آپ دیکھیں انہوں نے بگی مجھے لگا یہ بگی سے گئے ہیں لیکن وہ بگی سے پودھ رہا نہیں صرف ایک ان کا ٹیم ایٹ اس گھر کی طرف گیا اور باقی وہ در تھی اب یہاں دیکھیں مجھے کیسے گولی پڑی یہ دیکھیں مجھے گولی پڑی ہے میری ایلتھ لو تھی تو اب میں یہاں ایک بینڈی لگایا اور اتنے میں اس نے میری اوپر رچ کر دیا اس کے پاس گروزہ تھی اور میرے پاس ایک ایم تھی تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس کو کیسے کیل کرتا اور یہاں ایک ایم کی فیئے سے میں نے پیارہ خان صاحب کو ناپ کیا اور اس سے میں نے کہا اب تو میں فینش کروں گا ہی کروں گا بھائی جو پیوجہ ہے اب میں فینش کروں گا انہوں نے ان کے پاس دراب کی لوڈ تھی کافی لیول سری لیول سری انہوں نے پینا ہوا سا تو اب اس کا دوسرا ٹیم ایٹ تھا وہ میری قریب تھا تو اب میں نے ایسے کیا کہ یہاں سے میں ٹی پی لی رہا تھا اور اس سائٹ سے میں نے دور اوپن کیا کہ اب جو اگر وہ وہاں سے جائے گا تو میرے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم ہوگ میں اس سائیڈ جلدی موو کروں گا کیونکہ پہلے اس کو ڈور کو توڑنا پڑے گا پھر وہ مجھے مار سکتے تو ہمیں دیکھیں وہ ادھر آیا تو میں ادھر ہو گیا اب وہ میرے اوپر رشت کرنے کے لئے اس سائیڈ سے آیا تو ہمیں انس ہو جائے اب آر یا پار سیدھا میں نے اس اوپر رشت کیا اور یہ دیکھیں ازیلی میں نے کروچ اور فائر کر کے میں نے اس کو بھی ختم کیا اور اس کو میں نے اس ٹین پلی فینش کیا جس کو میں نے پہلے بھی ایدوان ناک کیا تھا اب ان کا یہ تھرڈ ٹیم ایٹ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تیسرا ٹیم ایٹ ہے یا یہاں نہیں ہے اب میں دیکھیں گا اب میں اگر اس گھر کی طرح موو کیا تو مجھے فوٹ سٹیپس آئے کہ ان کا ٹیم ایٹ ایک ادھر بھی ہے لیکن اب آپ کل فیلڈ کو پر دیکھیں گا میں اتنے میں فرس ٹیٹ کل لگائی تو کل فیلڈ میں دیکھیں یہ دیکھیں ان کا ٹیم ایٹ تیسرا بھی ختم ہو گیا تو میں نے سوچا چلو وائپ ہو گیا پورا سکار اب صرف پانچ بندے لائف تھی اور میرے سکس کلز ہو چکے تھے اور اب میں زیادہ کل اور بھی کر سکتا تھا تو میں آٹھ کل تو ایزیلی کر سکتا تھا اس میچ میں اب میں نے سوچا کہ جلدیل دی زون میں چلتی ہیں تو میں نے گاڑی نکال لی اور جلدیل دی اوہ بہت ایزیلی میں اب زون میں گیا اور میں نے سوچا اب یہاں جا کے ایک کٹ لگا لیں اپ کیونکہ وہ مجھے ان کی لوکیشنز کا نہیں پتا اور میری آپ ہیلمٹ دیں سکتے ہیں لیول وان کا ہیلمٹ ہے اور ویسٹ بھی دیکھیں پہتے زیادہ ڈیمیج ہوئی اور وہ بھی کوئی لیول وان کی ویسٹ ہے تو اس لئے میں نے سوچا آپ زون میں چلتے ہیں کوئی اچھی جگہ لے لیں آپ میں نے دیکھا میں یہاں زون میں ساروں طرف گاڑی کو دھوڑایا کہ کہیں مجھے اچھی سی جگہ مل جائے کہ میں نے سوچا پہلے شاک پر گناہ پھر میں نے سوچا شاک جو ہے وہ لوگراؤن پہ تو مجھے فائدہ نہیں ہے پھر میں نے لیٹ پہ بندہ تھا میرے رائٹ کے اوپر دو بندے تھے جو ایک سائٹ پہ لیٹ پہ ایک تھا ایک رائٹ پہ تھا تو میں ان کی فائٹ بھی نہیں لے سکتا تھا تو میرے پہ گولیاں فائر ہو رہی تھے لیکن میں نے سوچا یہ جگہ اچھی ہے کیونکہ 90% ہے کہ اگلا زون بھی ادھر ہی بنے گا اور جو میں مجھے اب تینوں بندوں کی لکیشن نہیں پتا ہے میں تینوں بندوں سے سیف تھا سامنے والے سے ان دونوں رائٹ بانوں سے میں بالکل سیف تھا تو مج یہ کوئی تینشن نہیں تھا میں نے خود فول کو اپنے آپ کو فول بوسٹ کیا اور بندوں کو دیکھنے لگا کہ میں یہاں کل نکالوں کو دو تین اور کل نکال کے اچھا پوش ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں میں سامنے وہ بندہ آیا تو یہاں میں نے پیک لی اور دیکھیں گا اور یہ دیکھیں صرف ایک ہیڈ مجھے پڑا ڈیپی کا اور میں کل ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو آجلتا ہوں اللہ حافظ